اسلام علیکم کٹ سٹوئی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں کٹ سٹوئی فن کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میں ویڈیو کو اور دیکھتے رہیے میں سالزانہ مزیدار مزیدار سٹوئیز اکپر کے دربار میں سب آپس میں بات کر رہے تھے وزیر اور بائشہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں لیکن اس کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہمارے پاس مالی وسائل بھی کم ہوئے اور ہمارے سپاہی بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے اس پر بیربل نے کہا بادشاہ حضور تو پھر آپ نے یہ بات جان لی کہ جنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے تو آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ جنگ نہ کریں اور امن کی پوری کوشش کریں بادشاہ نے اب بیربل کی بات کو سراختے ہوئے کہا ہاں بیربل تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اتنے میں ایک دربان باغتا ہوا آیا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت نے کہا تم نے کیا دیکھ لیا ہے جو اس طرح شور مچا رہے ہو دربان نے کہا بہت بہادر یودہ جو کہ جنگ کے بڑا ہی فاتح ہے دوسرے حلاف ملک کا وہ ہمارے ملک میں ایک ایرچی بن کر آیا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے بادشاہ نے بولا اس کی حمد کیسے ہوئی وہ ہمارے پاس کیوں آیا اتنے میں وہ دربار میں آ گیا اور بولا میں تم لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ تم لوگ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہو اسی لئے ہم تمہارے راجے کو یا تو یود سے حنسل کریں گے یا اگر تم چاہو تو میری دوسری شرط بھی مان سکتے ہو بادشاہ نے کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے ہی دربار میں کھڑے ہو کر ہمیں ہی دمکی دے رہے ہو اس نے بولا میں دمکی نہیں دے رہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فوجی حالات بڑے کمزور ہیں اسی لئے میری چنوٹی قبول کیجئے بیربل نے بادشاہ سے کہا کہ کیا بات ہے بادشاہ آپ تو حمل سے اس کی پوری بات تو سنیے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو اس نے ایلچی نے بتایا کہ ہمارے وہاں مٹی سے مورتی بنانے والے مامار نے بڑی ہی خوبصورت تین بازاہر ایک دکھنے والی مورتیاں بنائی ہیں لیکن اگر تمہارے تین وزیروں میں سے کوئی وہ اس مورتی کے راز کے بارے میں بتائے گا اور ان کے ڈیفرنس کے بارے میں بتا دے گا تو پھر ہم جنگ نہیں کریں گے وہ مورتیاں کوئی عام مورتیاں نہیں ہیں وہ ایک خاص قسم کی مورتیاں ہیں اور ہمارے بہت ہی خاص آدمی نے بنائی ہیں اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کیا کرے چنوٹی قبول کرے یا اس ایلچی کے امن کے بارے میں سوچے ایلچی نے کہا فیصلہ آپ پر ہے آپ جو فیصلہ کریں گے میں بادشاہ کو جا کر بتا دوں گا اس پر دوسرا وزیر بڑا ہی غصے سے اچھلا اس نے کہا یہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں ہم جنگ جیت کر دکھائیں گے آپ جنگ کی تیاری کا حکم دیجئے بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت اب سوچ میں پڑ گئے کیونکہ بیربل بھی بلکل ہموش خرا تھا بادشاہ نے پوچھا بیربل تم کیا سوچتے ہو بادشاہ سلامت بیربل نے کہا میں سوچتا ہوں کہ جنگ سے امن اچھا ہے کیوں نہ ہم اس کی چنوٹی کے بارے میں سوچیں تو وزیر غصے سے بولا بیربل تو صرف بزلی کی باتیں ہی کرنا جانتا ہے بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور سوچ کر بیربل کے فیصلے کو اہمیت دی اور بولا جو بیربل کہہ رہا ہے ہم بھی چنوٹی قبول کرتے ہیں تم بتاؤ کیا چنوٹی ہے اور سارے ہی دربار میں ہموشی چھا گئی بادشاہ نے تین وزیر چنے اپنے بہترین وزیر کو اور جن میں بیربل بھی تھا اس کی آگے پیش کیے اب اس کو مورتیاں رکھنے کے لیے بولا اب اس نے ایک تھیلے میں سے وہ تین ایک جیسی دکھنے والی مورتیاں باہر نکالی جو بظاہر دیکھنے میں کسی بھی طرح کا فرق نہیں رکھتی تھی اب پہلا وزیر کو بادشاہ نے حکم دیا کہ دیکھے اور بتائے لیکن وہ تو ان تینوں کو گھوڑ سے بہت دیر تک دیکھنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہ بتا سکا اور انہیں دیکھ کر آئیں بادشاہیں کرنے لگا باری تھی اب دوسرے وزیر کی بادشاہ نے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ تم چھوڑ دو یہ تم سے نہیں ہوگا تم بتاؤ بہادر وزیر ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا ہی اس میں حکمت ہے لیکن وہ بھی کچھ نہ بتا سکا مورتیوں کو بہت دیر بعد گھوڑ سے گھوڑ سے دیکھنے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا یہ تو صرف عام سی ایک مورتیاں ہیں اور کچھ بھی ان میں حاصل نظر نہیں آتا بادشاہ غصے سے لار پیلا ہو گیا بولا تم بظاہر واضیہ بات کیوں نہیں کرتے آہر ان میں کیا حکمت ہے تم کیوں نہیں بتاتے وزیر نے بولا ان میں کوئی حکمت نہیں بادشاہ سلامت یہ بظاہر بس عام سی مورتیاں ہیں تو اس پہ ایلچی بولا یہ عام سی مورتیاں نہیں ہیں اگر تم تیسرے بندے یہ جواب نہ دے سکے تو تمہارے لیے جنگ کا تیار ہوگی اور ہم تم لوگوں پر حملہ کریں گے اور شکست ہوگی تم لوگوں کو ایلچی غصے سے بولا لیکن بیربل ان کو بہت گھوڑ کر دیکھ رہا تھا بہت دیر بعد گھوڑ کر دیکھنے کے بعد بیربل نے ایک داگہ نکالا اور ایک مورتی کے کان میں ڈالا جیسے ہی داگہ ایک مورتی کے کان میں ڈالا پہلی مورتی کے کان میں داگہ ڈالنے سے دوسری طرف سے وہ داگہ دوسرے کان سے باہر آ گیا ایسی ہی اس نے دوسری مورتی کے کان میں داگہ ڈالا تو وہ اس کے کان میں سے نہیں نکلا بلکہ اس کے پیٹ میں چلا گیا اب تیسری مورتی بھی ایسے ہی ہوا داگہ ڈالنے سے تیسری مورتی کے پیٹ میں داگہ چلا گیا تینوں مورتیوں کا داگہ ڈیفرنٹ جگہوں پر ایک کا ایک کان سے نکل گیا اور دوسرے کا اس ایک کان سے ڈالنے کے بعد اس کے پیٹ میں چلا گیا تو بظاہر وزیر نے کہا کہ میں نے تو ڈیفرنس بتا دیا ہے بیربل نے بہت ہی دانش بندانہ طور پر سب کچھ بتا دیا اور انہوں کا حکمت بھی بتائیں حکمت یہ ہے کہ بادشاہ کا وزیر اس سے جو بات کرتا ہے بادشاہ ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیتا ہے دوسری کی حکمت یہ ہے کہ بادشاہ کا وزیر جو اس سے بات کرتا ہے تو وزیر کی بات بادشاہ پورے دربار میں پھلا دیتا ہے اس کے پیٹ میں نہیں رہتی اور تیسری کی حکمت یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں داگہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا بادشاہ ہمارے بادشاہ اکبر کی طرح ہے جو وزید اس سے بات کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے یعنی بادشاہ اکبر کی طرح جو کہ بڑے سمدار ہیں اور کسی سے اپنا راز نہیں بتاتا اس طرح تیسری مورتی سب سے اچھی ہے اور ان میں یہی حکمت تھی کہ ہر مورتی دوسری مورتری سے اس طرح مختلف تھی بیربل کے اس طرح دانشمندانہ سوچ اور حکمت سے جنگ سے بچ جانے کے علاوہ سارا محل اور سارا ملک اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ بیربل کی اکل تو بہت آگے ہے تو دیکھا بچو آپ نے جنگ سے امن بہتر ہوتا ہے اور اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ اپنے ہی راز کو اپنے پیٹ میں رکھنا چاہیے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کیٹ سٹوری فن کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میرے سٹوری کو اور ملیں گے نئے سٹوری